چاہ رہے ہیں کہ جو پاکستان لون لیتا جا رہا ہے چاہے ایم ایف کا ہو سعودی ایرابیہ کا ہو یا کچھ بھی سعودی ایرابیہ کا تو شاید دیکھنے کے لیے ہے لیکن جو خرچ کرتے ہیں یا لون لیتے ہیں اس سے عام آدمی کی زندگی پہ کیا اچھا یا برا اثر پڑتا ہے دیکھئے ایک تو یہ کہ جو بھی لون لیا جاتا ہے ریاست کی سطح پہ حکومتیں لون لیتی ہیں ان کا پوزٹیو اثر بھی ہوتا ہے اور نیگٹیو بھی ہوتا ہے پوزٹیو یہ ہوتا ہے کہ اکنومک سٹیبلیٹی آ جاتی ہے جیسے مثال کے طور پہ ابھی یہ جو لون لیا گیا ہے ابھی ہمیں ون پوائنٹ ون بلین ڈالرز ملے ہیں کل ہمیں تھری بلین ڈالرز ملیں گے نائن منٹس میں تو اس سے آپ کو پتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا ایک کانفیڈنس رسٹور ہوا اس سے پہلے یہ تھا کہ ہر کو یہی بات کر رہا تھا کہ ملک ڈیفالٹ کرنے چلا ہے اور مارکٹ جو تھیں وہ بہت زیادہ ایک فلکچویٹ کر رہی تھیں مسائل ہو رہے تھے عوام کا اعتماد بکھر رہا تھا تو اس سے یہ ہوا کہ ایک تو جو ہے وہ ہمارا جو ایک وہ ایک انسٹینٹی تھی وہ ختم ہو گئی یہ لون کے ملنے سے یعنی ایک طرح سے جو فینینشل ایک کہہ لیں کہ ایک پینک پھیلا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا دوسرا جو ہے وہ کانفیڈنس رسٹور ہوا پھر یہ ہوا کہ اس سے لوگوں کو لوگ انویسمنٹ کرنے لگے جو کہ ایسا اچھ نہیں ہو رہی تھی اچھا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک اومک سٹیبلیٹی آ جاتی ہے پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ فسکل ریفارمز آپ کو کرنے پڑتے ہیں مثلا آپ کو گورنمنٹ سپینڈنگ کم کرنی پڑتی ہے آپ کو کچھ ٹیکسز لگانے پڑتے ہیں آپ کو بجٹری جو ڈسپلن ہے اس کو آپ کو بہتر بنانا ہوتا ہے پھر سٹرکسرل ریفارمز آپ کرتے ہیں مثال کے طور پہ آپ ڈی ریگولیشن کرتے ہیں لبرالیزیشن کرتے ہیں بجٹری ڈسپلن آپ ملک کے اندر قائم کرتے ہیں پھر آپ کی جو کریڈٹ وردینیس ہے وہ آپ کی امپروو کرتی ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر آئی ایم ایف نے دے دیا آئی ایم ایف سے مل رہا ہے تو پھر سعودیہ نے بھی پیسے رکھوا دیئے آپ کے پاس دبائی نے بھی رکھوا دیئے تو یہ ایک کریڈٹ وردینیسہ آپ کی بڑھ جاتی یہ تو ہیں اس کے پوزٹیف فائلیں اچھا اب اس کے جو ہے نا وہ نیگٹیو بھی ہیں مطلب نیگٹیو یہ ہیں کہ آسٹیریٹی میجرز جب آپ لیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت سے ایریاز میں جو گورنمنٹ سپنڈنگ ہے وہ اس کو کم کرنا پڑتا ہے مثلا ہیلتھ میں کم کر دیتے ہیں سوشل سیکٹر میں کم کر دیتے ہیں ایڈوکیشن میں کم کر دیتے ہیں اس سے پھر عام آدمی جو ہے اس پہ اثر پڑتا ہے اس کے بعد پھر آپ نے جب اگر ڈیٹ کی آپ نے ریپیمنٹ کرنی ہے آپ نے واپس کرنا ہے تو ایک بہت بڑا چنک جو ہے آپ کے بجٹ کا جو کہ پروڈکٹیولی استعمال ہو سکتا ہے ایریاز میں استعمال ہو سکتا ہے وہ سارا وہاں ڈیٹ ریپیمنٹ میں چلا جاتا ہے تو وہ آپ کو ایک بہت بڑا اس میں لاؤس ہے پھر یہ ہے کہ آپ کی انفلیشن بڑھ جاتی ہے ملک کے اندر کیونکہ اس سے سبسڈیز آپ نے ریڈیوس کر دی آپ نے اپنی کرنسی کو ڈیویلیو کر دیا تو اس سے اپنے اس کے مسائل ہیں پھر یہ ہے کہ سوشل انریسٹ بڑھ جاتا ہے سوشل انریسٹ بڑھتا ہے جب مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ لوگ اب ظاہر ہے کہ 38 پرشنٹ پہ آپ کی انفلیشن اگر چلی جائے گی اور لوگ لوگوں کی پرچیزنگ پار کم ہو جائے گی تو سوشل انریسٹ تو بڑھے گا اس سے تو یہ اس کا ایک اور ایک ایمپیکٹ ہوتا ہے تو اس طرح سے بہت سے یہ اس کے نیگٹیو ایمپیکٹ ہوتے ہیں لیکن ایک چیز یہ ہے کہ جو اولریڈی امپاورشٹ اکانومیز ہیں جو امپاورشٹ اکانومیز ہیں جیسے ہماری ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ وقتی طور پہ کچھ وقت کے لیے آپ کو آئی سی او میں ڈال دیئے اور اس کے بعد پڑے رہے ہیں آپ سروائیف کر گئے ہیں لیکن واپس آپ کو جو ہی نکال لیا ہے تو تھوڑی ہی دیر کے بعد دوبارہ پھر آپ کو آئی سی او میں ڈالنا پڑا ہے تو اب یہ جو ابھی آپ یہ دیکھیں نا کہ بائیس عرب ڈالر ہم نے جون تک ہم نے ڈیٹ ری پیمنٹ کرنی ہی ہیں بائیس عرب ڈالرز ہم نے پے کرنے ہیں جو ہم نے کرزے لی ہوئے تو اب یہ تو تین عرب ڈالر ملیں آئی ایم ایف سے تو ان سے تو نہیں ہوگا نا آپ کو مزید آئی ایم ایف کے پروگرامز میں جانا پڑے گا اور مزید آپ کو پھر ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے میجرز لینے پڑیں گے اور باہر سے بھی آپ کو پیسے لینے پڑیں گے جے آرز ہوئے لیکن سر کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں چاہے کوئی بھی گورنمنٹ رہی ہو چاہے امران خانوں نواز شریفوں یہ even پیپلز پارٹی ہو کوئی بھی جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کو کھڑا نہیں کر سکا اکانومی کو بہتر نہیں کر سکے یا اس کے اوپر کام کیوں نہیں ہو پایا بہت سے فیکٹرز ہیں جی دیکھیں ایک تو اوورال ہمیں اپنی پرائیورٹیز سیٹ کرنی ہے ہمیں اپنی جو سپینڈنگ ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے اب یہ دیکھیں نا کہ ہمارا ایک بہت بڑا چنک جو ہے ہمارے ریوینیو کا وہ ڈیفینس پہ چلا جاتا ہے اور ڈیٹ ری پیمنٹ پہ چلا جاتا ہے گورنمنٹ کے پاس جو فسکل سپیس ہے اتنی کم بچتی ہے کہ اس میں کوئی وہ کچھ کر نہیں سکتے پھر وہ مطلب آپ کیا کریں گے وہ تو اچھا یہاں پہ اب بڑے یعنی آپ دیکھیں نا پاورفل ہلکیں ہیں پھر سبسیڈیز ہیں یعنی آپ یہ دیکھئے کہ سبسیڈیز آپ کو دینی پڑتی ہیں پھر آپ کو ڈیفینس کو بہت بڑی رقم دینی پڑتی ہے تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر فسکل سپیس اتنی کم ملتی ہے آپ کو کہ اس میں کوئی بھی سٹرکچرل چینج لانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ ایک وجہ ہے تو جس کے لیے پھر آپ کو کرزے لینے پڑتے ہیں اور کرزے آپ جتنے زیادہ لیتے چلے جائیں گے اتنا پھر آپ کو اس کا انٹرسٹ بھی پی کرنا پڑے گا تو اب تو یہاں تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ سال ڈیڑھ سال کے بعد پچھ پن سو عرب روپیہ آپ کو صرف انٹرسٹ وہ جو ہے آپ کی مد میں آپ کو دینا پڑے گا جو آپ نے اب تک کرزے لیے ہوئے ہیں اب اگر پچھ پن سو عرب روپیہ ساڑھے پانچ ہزار عرب تو آپ انٹرسٹ پییمنٹ میں چلا گیا دھائی ہزار عرب آپ نے دیفنس میں دے دیا تو پھر آپ آپ کے پاس پیچھے کیا بچا پھر آپ کیا کہاں کہاں پہ آپ اس کو پرچھ کریں گے پھر سبسیڈیز آپ دیتے ہیں تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ تو آپ کو پھر اب جب تک یہ تبدیل نہیں ہوگا کوئی ایسی گورنمنٹ ہے جو واقعی کوئی بڑے سٹیپس لے تو پھر تبدیلی لائی جا سکتی ہے ادر ویس تو پھر ایسی چلتا رہے گا ایسی چلتا رہے گا کیا کوئی بھی ملک سیونٹی سکس ایرز تھا اور اس سے آگے تک یا ایسے ہی چل سکتا ہے یا یہ بھی لوگ بھی ایک ایک کر کے پھر بھاگتے ہوئے دکھائی دیں گے جیسے پہلے کوئی لندن تھا اور کوئی کہیں اور تھا اصل میں جی یہاں پہ جو بھی گورنمنٹس آتی ہیں وہ اپنا کچھ وقتی ارینجمنٹ کرتی ہیں جی کہ اتنے وقت کے لیے ہمیں حکومت ملے گی اور پھر ہم نے چلے جانا ہے کنٹینویشن نہیں ہوتی پالیسیز میں یعنی ایک مثال کے طور پہ فرض کر لیں کہ نواز شریف کی گورنمنٹ ہے اور سی پیک چل رہا ہے تو عمران خان آیا تو اس نے ایک سائیڈ پہ ڈمپ کر دیا اس کو ایسا جو ہے نا یہ اس طرح نہیں چلتے ملک کہ آپ نئی گورنمنٹ آئی تو اس نے کہا جی یہ تو فلان کا پروجیکٹ تھا پچھلی گورنمنٹ کا تھا تو میں اپنے پروجیکٹ شروع کروں اور اپنے نام کی تختی لگاؤں تو اس طرح تو نہیں چلتا یعنی کنٹینویشن نہیں ہے پالیسیز میں ہماری پچھلے پچھتر سال میں آپ دیکھیں تو ہم کرزے ہی لیتے رہے ہیں لیتے رہے ہیں لیتے رہے ہیں اور وہ کرزے اب ہماری جان کو آگے ہیں یعنی اب آپ دیکھیں نا کہ اب کرزے اتارنے کے لیے مزید کرزے لینے پڑھ رہے ہیں ہمیں بلکہ تو صاحب یہ تو شاید ہمارے پلان میں شروع سے ہی ہوگا کہ ہم کرزے اتارنے کے لیے مزید کرزے لیں گے کیونکہ کام تو کوئی کر رہے نہیں ہے نا نہ اپنے ملک کے اندر کچھ بن رہا ہے نہ کوئی فیکٹری اوپن ہو رہی ہے نہ ٹریڈ کر رہے ہیں کسی بھی کنٹری کے ساتھ تو پھر اگر کوئی کام ہی نہیں کریں گے تو پھر تو کرزہ کرزہ بس کرزے پہ ہی چلتے رہیں گے اور کب تک یہ ہوگا پتہ نہیں لیکن اب تو کافی مایوسی جو ہے وہ لوگوں میں آ گئی ہے لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں گورنمنٹ کی وہ پہلے عمران خان کے ٹائم پہ بھی ویسے یہ ہوا تھا کہ ایک بار پھر جو ہے وہی سننے میں آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا کو اور چینلز کو ایک بار پھر کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ اور بات ہے کہ جب یہ بات کی گئی تو لوگوں نے پہلے سے بھی زیادہ کرٹیسائز کیا اور کوئی ڈرہ نہیں کوئی چھپا نہیں تو انہوں نے پہلے بھی دس سال اور پانس سال کی سزائیں اور جرمانیں فائن کیا کیا رکھے تھے تو ایک بار پھر سر سننے میں آیا ہے کہ کوئی بل پاس ہونے جا رہا ہے جس میں کہ یہ سوشل میڈیا کو اور باقی میڈیا کو کنٹرول کریں گے کیا آپ کو لگتا ہے ایسا ہو پائے گا دیکھیں جی یہ تو بوری کوشش کر رہے ہیں اپنی اور سچی میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ جو پریزنٹ کرمنٹ ہے جس میں شہباز شریف کی ان کے دور میں بہت ہی ڈریکونین لاز پاس ہوئے ہیں حالانکہ یہ ایک طرح سے چیمپین بھی بنتے ہیں ڈیموکرسی کے لیکن یہ آپ دیکھ لیجیے یہ جو پچھلا الیکٹرونک وہ جو ایکٹ تھا اس سے پہلے بھی انہوں نے پاس کیا اب پھر یہ دوبارہ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں کچھ لگ رہا ہے کہ یہ ان کا پلان یہ ہے کہ چونکہ اب جو یوٹیوب چینلز ہیں وہ بہت زیادہ ایک پاپولیریٹی گین کر گئے ہیں اور بہت سے لوگ اب صرف یوٹیوب چینلز دیکھتے ہیں جو آپ کے ٹیلیویزن کی اوپر مختلف جو پروگرامز ہوتے ہیں ان کو لوگ نہیں دیکھ رہے کیونکہ وہ اتنے زیادہ وہ کنٹرولڈ ہوتے ہیں اور اتنی ان میں وہ کسی بیٹی باتیں کی جاتی ہیں کہ اب وہ اپنا انٹرسٹ لوگ لوس کر گئے ہیں اب وہ یوٹیوب چینلز دیکھتے ہیں تو اب یہ اس طرف آنا چاہ رہے ہیں کہ ان چینلز کو کنٹرول کیا جائے کیونکہ وہ جو چینلز ہیں مین سٹریم میڈیا کے ان کو تو کنٹرول کر سکتے ہیں یہ مختلف حد کنڈوں سے لیکن اب یوٹیوب چینلز تو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے تو یہاں سے لوگوں کو بہت سی انفرمیشن مل رہی ہے اور بہت ان کو آگاہی مل رہی ہے ان سے تو اب اس طرف آ رہے ہیں کہ ان کو بھی ان کی ریجسٹریشن کی جائے تو اب مثال کے طور پر جو چینلز ذرا زیادہ کھل کے بولتے ہیں ان کی نہیں کریں گے ریجسٹریشن تو اس کا پھر لوگ یہ حال نکالیں گے کہ وہ اپنا یوٹیوب چینل وہ پاکستان کے بجائے کہیں اور پہ ریجسٹر کروا لیں گے اور وہاں سے پھر وہ بروڈکاسٹ کریں گے تو حل تو ہر چیز کا ہے ٹیکنالوجی کو آپ ڈیفیٹ نہیں کر سکتے قانون کے ذریعے یعنی آپ مثال کے طور پر کوئی بھی ایسا قانون جو کہ نہیں بنا سکتے کہ جو ٹیکنالوجی کو پیچھے چھوڑ دے ٹیکنالوجی جب ہوگی تو پھر یہ چلتا رہے گا سلسل تو لیکن بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہوگی جو کہ گورنمنٹ کی جو انپاپولیریٹی ہے اس میں مزید اضافہ کرے گی مطلب یہ اپنے کرتوت ٹھیک نہیں کریں گے یہ لوگوں کو بات کرنے سے روکنے کی کوشش کریں گے سار یہ پہلے بھی کئی بار کبھی دس سال کی کبھی پاس سال کی سزا اور فائن اور اس قسم کی چیزیں کی گئی ہیں جس میں کہا گیا کہ جی اداروں کو کچھ نہ کہیں ان کے بارے میں بات نہ کریں اور اس طرح سے لیکن اس کا الٹا سر ہوا لوگوں نے جو دو باتیں کر رہے تھے انہوں نے دس باتیں کرنے شروع کر دیں تو ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ کیا پبلک ان کی اس بات سے ڈھرے گی یا رکے گی جیسے آپ نے کہا کہ سو طریقے ہیں اس چیز کو ہینڈل کرنے کے دیکھئے بات یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کے آج کے دور میں اکیسویں صدی جاری ہے جبکہ آپ کے ایکسس میں دنیا کا ہر چینل ہے آپ آئی پی ٹی وی لے لیں اور اس پہ بیٹھ کے آپ دنیا کا کوئی بھی چینل دیکھ لیں آپ کے پاس یہ سوشل میڈیا ہے آپ کوئی بھی انفرمیشن چاہتے ہیں دنیا کے کسی ملک کے کسی خطے سے وہ آپ کی بس چند کلکس آپ نے کرنے اور ہر چیز آپ کے سامنے اویلیبل ہے اب اس دور میں آپ پتہ نہیں یہ کس زمانے میں رہ رہے ہیں یہ غاروں کے دور میں رہ رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی پتہ نہیں ان کو کون گائیڈ کرتا ہے ان کو کہاں سے ایڈوائیز ملتی ہے کون لوگ ہیں وہ جو ان کو کہتے ہوں ایسے کر دیں ایسے کر دیں ایسے کر دیں تو وہ جو کہنے والے ہیں وہ ان کا تو پھر ظاہر ہے کہ لیول آپ کو پتہ ہے کہ جو ان کو کہہ رہے ہیں جی ایسے جو ان کے ایڈوائزرز ہیں تو یہ بڑی بری طرح فلوپ ہوگا یہ اگر قانون بن بھی گیا تو وہ سلسلہ چلتا رہے گا یوٹیوب بن نہیں ہوگا یوٹیوب چلتا رہے گا کیونکہ یہ خود بھی بہت حد تک محتاج ہیں ان سب چیزوں کے یہ خود بھی محتاج لیکن سارا اگر لوگوں نے اپنے چینلز کے اوپر ایڈرس کہیں اور کا دے دیا کہ کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی ریلیٹیو دوست کوئی نہ کوئی باہر رہتا ہے یہ دوسری کنٹریز میں اور وہاں پہ اپنے آپ کو سٹ بتا اپنا یوٹیوب چینل وہاں سے سٹ کروا دیا کہ کام بیشک یہاں سے کریں لیکن یہاں پہ تھوڑی بہت جو بھی آتی ہے انکم کیونکہ لوگوں کو جوب یہ دے نہیں پارے لوگوں کا گھر یہ چلانی پارے اب لوگ اگر اپنی محنت کر کے تھوڑا بہت اپنا گھر چلا پارے تو اس پہ بھی یہ رکاورٹ ڈالیں گے تو پھر وہ جو تھوڑا بات پیسہ آ رہا ہے ان چینل سے یا سوشل میڈیا سے وہ بھی ان کا آنا بند ہو جائے گا میں تو خیر یہ ایڈوائز کروں گی سب یوٹیوبرز کو کہ اب یہاں پہ کے بجائے کسی نہ کسی دوسری کنٹری میں جو ہے اپنے چینل کو ریجسٹر کرا دیں کیونکہ ان کا کچھ بروسہ نہیں ہے یہ اور بات ہے کہ فلوپ ہو جائیں گے لیکن یہ کریں گے ضرور سر یہ مینڈسٹ آ کر کیوں ہے پاکستان میں شروع سے پہلے عمران خان تھے عمران خان بھی یہی چاہ رہے تھے کہ بات نہ کیجئے یہ اور بات ہے کہ وہ خود آج کل یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا پہ ہی بات کرتے ہیں اصل میں دیکھئے بات یہ ہے کہ شروع ہی سے نا ہمارے ہاں جو ڈیموکرائٹک ٹریڈیشنز ہیں وہ اسٹیبلش نہیں ہو سکیں گے یعنی جناہ صاحب نے بھی پرفر کیا کہ وہ پرائی منسٹر نہ بنیں وہ گورنر جنرل بن جائیں گورنر جنرل کسی کو اکاؤنٹیبل ہی نہیں ہوتا تو وہ گورنر جنرل بن گئے اس کے بعد جو لوگ آئے ان کا بھی وہی وطیرہ تھا کہ ہم ہر چیز جو ہے وہ حکم دے کے تو وہ کروا لیں گے اور یہ پروسس چلتا رہا اور یہ پروسس ابھی تک چل رہا ہے کہ اس میں ہر کام جو ہے وہ دھانس دھاندلی سے کرنے کی ایک بڑی سٹرانگ ہمارے ہاں ٹریڈیشن ہے تو یہ جو ہے یہ بھی اس ہی اسی کا ایک حصہ ہے کہ یار ہم کوئی ایک کنسنسس بیلڈ نہیں کرتے ہم بس اپنا جو ہمارے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ کر دو ہم یہ کر دیتے ہیں تو وہ چونکہ وہ یہ اس طرح کی ٹریڈیشنز ہیں نہیں ہمارے ہیں کوئی کنسنسس بیلڈنگ کی طرف ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یار ہم نے کنسنسس بیلڈ کرنے اب یہ جو بل پاس کیا گیا ہے کیا یہ بل یا ابھی سینٹ نے کر دیا ہے تو کیا اس حلسلے میں آپ نے میڈیا کو آپ نے اعتماد میں لیا کیا آپ نے سو سو سائٹی سے یہ ایشو جو ہے اس کو ڈسکس کیا کیا یہ بل پبلک میں آیا کوئی اس کے اوپر کوئی ڈسکسن یا ڈسکورس جنریٹ ہوا کچھ میں نہیں ہوا وہ ہمیں اخبار سے پتا چل رہا ہے جی کہ یہ بل آہ پاس ہونے جا رہا ہے تو اب یہ تو وہی مائنڈ سیٹ ہے نا کہ وہ آپ ہر چیز طاقت کے زور پہ آپ کروائیں اور یہ یہ ہماری حکومتیں اسی انداز میں سوچتی ہیں ہمارے حکمران اسی آہ فریم آف مائنڈ میں چیزوں کو رکھتے ہیں لیکن یہ بری طرح فلاپ ہو گا یہ یہ جو آہ منٹیلٹی ہے نا کہ طاقت اور جبر سے لوگوں کو آہ مجبور کرنے کی وہ کام کریں یہ اب اب نہیں چلتی یہ یہ اب اب دنیا بہت ملکل ایسا ہے یہ سار انہوں نے پہلے بھی ایک بار لائے تھے عمران خان کے ٹائم پہ بھی اور اس وقت بھی ان کو بل واپس لینا پڑا تھا تو لیکن سار آخر جو ہماری ایجنسیز ہیں ہماری فوج ہے ہمارے پولیٹیشنز ہیں وہ آپ کے قیال سے اپنے آپ کو صحیح کرنے کے بجائے لوگوں کے مو بند کرنا کیوں چاہتے ہیں اگر تو وہ صحیح کر رہے ہیں تو پھر انہیں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے اور اگر صحیح نہیں کر رہے تو اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں اس کے بجائے آہ پبلک کو وہ بھی وضعب چوبیس کروڑ لوگوں کو کیسے یہ چھپ کر آ سکتے ہیں آگر یہ مائنڈ سیٹ ان کا کیوں ہے اور یہ بدلتا کیوں نہیں ہے وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری جو آہ اس وقت سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے یہ انگریز کے دور کی ایک لیگیسی ہے انگریز کے دور آہ سے ہی وہ ہی مائنڈ سیٹ آ رہا ہے یعنی ابھی پچھلے دنوں ایک لیٹر میں نے شیئر کیا تھا فیس بک پہ کہ جس میں جناح صاحب نے آہ ریکویسٹ کی تھی فوجی آثورٹیز کو کہ یہ گھر مجھے لوٹ کر دیں تو انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا جی کہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے ہمیں خود ضرورت ہے اب گورنر جنرل کہہ رہا ہے اور اس کو بھی ریفیوز کیا جا رہا ہے اور پھر انہوں نے کشمیر کے اندر جو وہ ایک آہ کہہ لیں کہ مہم جوئی کرنے کے لیے آہ وہ کمانڈرن چیف کو کہا تو اس نے بھی ایک طرح سے وہ ریفیوز کر دیا تھا تو کہانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا یہ اس لیے اپنے آپ کو کسی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ کے مطاحت نہیں سمجھتی پہلی بات یہ اور جو پھر پولٹیکل گورنمنٹس آتی ہیں وہ بھی کہتی ہیں یار کہ یار کسی طرح ہمیں ہمارا ٹائم پورا ہو جائے اور ٹائم پورا کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ جو کچھ بھی ہمیں کرنا پڑ رہا ہے وہ ہم کر دیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ آپ زمینے دے دیں تو زمینے دے دیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ پابندیاں لگا دیں تو پابندیاں لگا دیتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ آپ کوئی آہ انڈیا مخالف بیان دے دیں تو پھر آپ بیان دے دیتے ہیں تو آہ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ یہ بڑی اب ڈیپ لی ان گرین ہو چکی ہیں اب یہاں پہ بس وہ پرائم منسٹر بھی کہتا ہے یار آج کا دن میرا گزر جائے تو کل دیکھ لیں گے پھر کیا کرنا ہے سب پرائم منسٹر کو تو شاید روز یہ لگتا ہے کہ شاید کل مجھے آفس نہیں آنا ہے کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے شہباز شریف صاحب کی یہی کہا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر کو شاید روز یا گورنمنٹ پوری گورنمنٹ کو پوری کابنٹ کو روز لگتا ہے کہ شاید آج ہماری گورنمنٹ نہیں رہی ہے اور یہ اسی طریقے سے بہت ہی ایک محدود ایریا میں جو ہیں آہ ان کی حکومت ہے باقی تو آپ جانتے ہیں کہ کیا حال ہے لیکن بارال سر دیکھتے ہیں کہ کہاں سے یہ کہاں پہنچتے ہیں اور کچھ بہتری کرتے ہیں یا پبلک ریاکشن کا انتظار کریں گے یہ ان سب باتوں کے لیے لیکن بارال یہ بل پاس ہو یا نہ ہو لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پبلک ان کی اس چیز کو ایکسپٹ کرے گی کیونکہ اب یہ اس پوزیشن میں نہیں رہا جیسے آپ نے بھی کہا کہ یہ بالکل پاسیبل نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کو یا یوٹیوب کو یہ جو ہے اس طریقے سے کنٹرول کر پائیں اور شکریہ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا تینکیو تینکیو بیری مچ ایک آخر میں میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ اس قسم کے سٹیپس لیں گے تو الیکشنز بھی آنے والے ہیں الیکشنز بہت قریب ہیں اس کا بہت ایک نیگٹیو ایمپیکٹ ہوگا یہ ڈریکونین میجز کا بہت ایک نیگٹیو ایمپیکٹ ہوگا اور اگر یہ اس طرح کی کام کریں گے تو ان کو ووٹ نہیں ملیں گے لیکن سر آپ کو لگتا ہے واگستان میں ووٹنگ کے ذریعے گورنمنٹس آتی ہیں مجھے تو لگتا ہے اسٹابلشمنٹ ہی لاتی ہے برنہ ابھی سے ہمیں پتہ ہے کیسے ہوتا کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ پریزیڈنٹ بنیں گے اور ان کے بیٹے بلاول جو ہیں وہ فورن منسٹر